شفیقہ باد میں افسوسناک واقعہ زیر تعمیر امارت کی چھت گر گئی دو افراد جانبہت دو زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا اسپتال منسکل اندادی ٹیموں کی ملبہ ہٹانے کی کوشش جاری کئی دن گزر گئے ایس ایس پی مفخر عدیل کا سراغ نہ مل سکا پولیس ملازم سمیت چار افراد زیر حراست سو افراد کے بیانات بھی قلم بند پوری سرار گمشدگی میں اہم پیش رپت نہ ہو سکی غیر متوازن پلیٹنرس نواز شریف کی صحت کے لیے خطرناک ثابت وزیر آزم کی تازہ میڈیکل ریپورٹ لاہورنگ پر مصدقہ ریپورٹ امجد پرویز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں جمع کر آئیں گے سمری تھی اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اس خط کا بجائی یہ ہے کہ ڈاکٹر ادنان صاحب کی طرف سے خطہ وہ جو مرضی لکھ دیں ایپورٹن یہ چیز ہے کہ اگر وہ بہار علاج کے لیے گئے ہیں تو جو رپورٹیں آنی چاہیے انہیں اسپطالوں سے آنی چاہیے جن اسپطال میں نواز شریف صاحب زیر علاج ہے ڈاکٹر ادنان نے رپورٹس نہیں بھیجی صرف خط لکھا ہے ڈاکٹر یاسمین گاشت نے بتا دیا کہا کہ نواز شریف کی پہلی آنے والی رپورٹس نامکمل ہیں نواز شریف کے ڈاکٹر کو تازہ رپورٹس بھیجنی چاہیے تھی نومبر دو ہزار سترہ میں احتساب عدالت نے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے وہ پھر بھی نہیں آئے اور دسمبر دو ہزار سترہ کے اندر احتساب عدالت نے انہیں مفرور قرار دے دیا اس حاق دار تین سال سے مفرور ہیں واپس کیوں نہیں آ رہے سبائی وزیر اطلاف فیاض الحسن چوہان برہم کہتے ہیں سٹے آرڈر ختم ہونے کے بعد گھر کو وریبوں کے لیے پناہگاہ بنا دیں گے نوکری مانگنے پر نابینہ افراد لاری اڈا پناہگاہ میں قید چوبیس گھنٹوں کے بعد بھی نابینہ افراد کی دادرسی کو کوئی نہ آیا پولیس کی بھاری نفری تائینات احتجاج کرنا ہمارا حق ہے نابینہ افراد کی دعائی نئے پاکستان میں حق مانگنا بھی جرم بن گیا نابینہ افراد کے مطالبات نہ ماننا ظلم ہے عزمہ مخاری کی شدید مضمت کہتی ہے حکومت نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں چودری شگر مل سکینڈل کیس نواز شریف کی حاضری مافی کی درخواست منظور یوسف عباس کے مزید چودہ روزہ جوڈیشل ریمان میں توسی سمات اٹھائیس فروری تک کے لیے ملتبی آمدن سے زائد اساسا جات اور منی لانڈرنگ کیس حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی دوبارہ اٹھائیس فروری کو حاضر ہو عدالت کا حکوم احتساب عدالت میں حمزہ شہباز کی پیشی اظہار یک جہتی کے لیے کارکنوں کی کثیر تعداد پہنچی شریف برادران کے حق میں نارے سیکیروٹی کے سخت انتظامات اولیس کی بھاری نفری تیجنہ شریف فیملی کے لیے مبینہ منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کے اے کئیس کی سمات چھ ملزمان کے مزید چودہ روزہ جوڈیشل ریمان میں توسی دوبارہ اٹھائیس فروری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکوم آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل کیس شہباز شریف فواد حسن فواد اور اہت خان چیمہ سمیت تیرہ ملزمان کے کیس پر سمات ہوئی نیاب سے بحث کے لیے جواب طلب سمات سبتائیس فروری تک کے لیے ملتغی کر دی سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سمات آپ پاشی کے پروجیکت ملازمین کو ریگلور کرنے کا حکم کل ادم قرار ملازمین کو کیسے مستقل کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان کا استفسار سرویسز ہسپتال میں ساتھ نو مولود بچوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ڈاکٹر کی بحالی کا حکم مطل سپریم کورٹ لہور ریجسٹری نے پنجاب حکومت کی اپیل سمات کے لیے منظور کر لی فالت سے بچاؤں کی خصوصیں انجیکشن کی ادم دستیابی کا معاملہ ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات نوٹس جاری عدالت نے پنجاب حکومت اور محکمہ صحت سے جواب طلب کر دیا ڈپارٹمنٹل سٹورز میں شاپنگ بیگز میں اشیاء خرونوش ڈال کر دینے پر پابندی کے لیے درخواست پر سمات عدالت کا پنجاب حکومت کو پابندی کے حکم پر سختی سے عمل درامت کروانے کا حکم پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تربیتی کورس کی اختتامی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ کی خصوصی شرکت کہتے ہیں ججز استعداد سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں ٹینٹی نارکوٹیکس پنجاب بھر میں کارروائیاں کر رہا ہے اندرونے اور بیرونے ملک منشیات کی سمگلنگ ناکام ائرپورٹ پر کارروائی مسافر سے پانچ ہزار چھے سو سناکس ٹیبلٹس برامت کر لیں مورلٹان لنک روڈ پر موٹر سائیکل سوار سے چھرس برامت کر لیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزار کہتے ہیں ٹرکی نے مشکل میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا دونوں ملکوں کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود کرس کی فرہمی پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی اور اخوت کے درمیان ایم ایو پر تستخط سبائی وزیر میاں محمود الرشید نے کہا کہ بلا سود کرس فرہم کرنا خوش آئند ہے بریسٹ کینسر کی بیماری سے متعلق آگاہی کم ہے بڑھتی ہوئی بیماری سے متعلق پنجاب اسیملی میں قرار داد جمع مسلمی اگنون کی رکن پنجاب اسیملی کمر لیاقت ایڈوکیٹ نے قرار داد جمع کرائی فرید کوٹ ہاؤس پرانا ریکارڈ چوری ہونے کا معاملہ پی ٹی آئے ایم پی اے اور چیمن ایک سائز فرید کوٹ ہاؤس پہنچ گئے ای ٹی او ایڈمن عدیل امجد نے دورہ کر آیا چور کا سراغ نہ ملنے پر چوکی دار بھی مرتل کر دیا مانگا منڈی رائیونڈ روڈ پر دو موٹر سائیکلز میں تصادم ایک شخص جانبہک دو شدید زخمی جان کی بازی ہاننے والے کی ریاض کے نام سے چناخ گھر میں کحرام اکراکائنات کی موت کے وقت پہنے ہوئے کپڑے اور دیگر استعمال شدہ اشیاء ہوا ہو میڈیکلز سے متلقہ ہی کیوں نہ ہو کا فوری فرانزک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخری ایام میں اس کے ساتھ کیا ظلم و ستن کیا گیا میری اپیل ہے کہ ہی تمام اشیاء کو مرامت کروا کر فوری فرانزک کے لیے بجھوایا جائے کاشانہ سکینڈل کا شور برقرار ایک اور ویڈیو پیغام منظریان پر آ گیا حفشہ نطیف نے کہا کہ اکراکائنات کی پوسٹ موٹن ریپورٹ چھپانا میرے خدشات کو درست ثابت کر رہا ہے کپڑوں کا فورنزک کرانے کا مطالبہ کر دیا انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی کا معاملہ ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی کے لیے ایڈوانس کورس لازمی قرار انسپیکٹر کے کاغذات سی پیو کو بھیجوانے کا حکم جنرل سیکیٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نظیر کی ہنجر والا آمد سابق چیئرمن ملک مبشر کھوکر سے والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس فاتحہ خانی بھی کی گئی کمیشنر لاہور صیف انجم کی زیر صدارت اجلاس کبرڈی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا سی سی پیو صرفکار حمید دی اجلاس میں شریک ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر الحمرہ اتر علی خان کی زیر صدارت اجلاس جشن بہارہ کے پروگرامز عدبی فیسٹیول اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ثقافتی تقریبات کے نقاد کا فیصلہ کیا طلبہ کو سرمایہ کاری کی فراہنی سپیریر یونیورسٹی اور پی بی آئی ٹی میں مفاہمتی یاداش پر دستخط ریکٹر سپیریر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان اور جہانزیب برہانہ نے دستخط کیے پوسٹ گریجویٹ اسلامیہ کالج کوپر روڈ میں دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس پرو ریکٹر سپیریر ڈاکٹر محمد نظام الدین نے کہا کہ میاری تعلیم کے لیے تحقیق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے سپیریر یونیورسٹی میں ٹیکنو پرکیٹ سپر سٹار چیلنگ دو ہزار بیس کی تقریب سابق ریکٹر عبدالرزاق کی بطور مہوان خصوصی شرکت کہا پاکستان میں پی ایس ایل کی واپسی خوش آئند ہے ٹیکنو پوائل جو پاکستان میں ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ہم پہ آکر میچز ہو رہے ہیں ٹیس میچز بھی ہوئے ہیں پی ایس ایل بھی پوری انشاءالہ کامیہ ہوگی اور جب انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو کتنی بھی ٹیم ہیں ان کے دروازے کھل جائیں گے اور پاکستان میں پھر دوبارہ کرکٹ روائز ہوگی